اَلْوَقْتُ يَدْعُو مُسْلِحًا وَمُجَدِّدًا فَرْنُوا بِنَذْرٍ طَاهِرٍ وَجَنَانِ بریلوی دیوبندی اہلِ دیش شیعہ کے پر خلافت قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ بریلویوں کا خلیفہ اہلِ دیش کے نزدیک مشرک اہلِ دیش کا خلیفہ بریلویوں کے نزدیک استاخر رسول یہ تو ایک دوسرے کو مارنے نکل آئیں گے تو خلافت کا نظام یہ ہے کہ سب فرقے اپنے فرقوں سے دسبردار ہوں قرآن و سنت میں آئیں تو اسی کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد موجود ہو اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے ڈیفرنٹ سکول آف تھارڈ سے تعلق رکھنے والے علماء کٹھی ہو کے یک جان ہو کر محنت کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک کس طریقے سے ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ایک ہنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی ہنفی مسئلے سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یا سننا گوارہ نہیں کرنا حضر اثر میں ہوگا کیا کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی نئی جماعت وہ جماعت دعوت دے گی اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطلت لوگ کھچ کر آ جائیں گے تو وہ لوگ آئیں گے ان سے ایک جماعت بنے گی وہ جماعت دیکھیں میں ایک مثالہ کو دے دوں حضور کی بیست کے وقت اس وقت کے مسلمان کون تھے پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے ان کے باس کتاب تھی شریعت تھی تورات تھی علماء تھے اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹروں کو پہچانتے ہوں انہیں معلوم تھا ہم کوئی پیشن گوئی ہیں دکھی ہوئی موجود تھی وہ منتظر تھے نبی یہ آخری زمان کے منتظر تھے لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے نبی جا آئے وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کریں وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے اسی کے اندر ڈھل جائے اس لیے اس کی بجاہ ایک نئی جواب جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے آئیں گے کھچ کر اور پھر ایک جماعت بنے گی اور ریولیوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ریولیوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ رہدہ لا شریق له لا شریق لہو وا اشہدو انا محمدن انا محمدن عبدہو و رسولو اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ واحدہ لا شریق لہو لا شریق لہو و اشہدو انا محمدن عبدہو و رسولو اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا تو کیا آپ کے ساتھ داکھوں آدمی تھی آخری دن تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا ورنہ جب آپ نے پروسس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ داکھیں لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے اور ان کی بعض تحرینیں ایسی ہیں بعض اردو اشار بھی ایسے ہیں لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آگئی ہیں کوئی مہدی نہیں کوئی عیسیٰ نہیں عیسیٰ کا ندول بھی نہیں یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا ایک دور پر ایسا بھی تو آیا گیا جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی متقب تھے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے کیوں وہاں ایک نظام تھا ایک شخص سے بیعت تھی ایک ڈسپلن تھا ایک ڈسپلن تھا پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا وضائب باقی تو ان میں خرابی تھی ہے یہ کہ انہوں نے غلام حمد قادیانی کو نبی مان لیا باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جا اور قادیان میں جائے اور آنے کے بارے میں جائے بیٹھ جائیں جو نے فرمایا ہے دوست پیٹھ سے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں لبوت قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ تعای چاہے پھر اس کے بعد خلافت اللہ منحاج نوود قائم ہوگی وہ خلافت قائم ہوگی جو نبی کے طریق پر چلنے والی ہوگی اس کے ذاتی مفادات نہیں ہوں گے وہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی لیکن ایک ارسے کے بعد یہ خلافت جو راشد خلافت ہے ختم ہو جائے گی یہ نعمت تم سے چینی جائے گی پھر ایسی بادشاہت قائم ہو جائے گی جس سے لوگ تنگی محسوس کریں گے پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور پھر خلافت اللہ منحاج نوود قائم ہوگی دیکھئے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور فرمایا کہ خلافت على منحاج نبوہ ہوگی پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہے پھر چبہ ڈالنے والی بادشاہت ہے اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ثم تکونو خلافہ على منحاج نبوہ پھر احادیث کا جب ہم مطالع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر یعنی متعدد احادیث ہیں فرمایا کہ یکونو فی آخر الزمانی خلیفت اور ہماری یہ حدیث مستقبل کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت على منحاج نبوہ قائم ہوگا یہ حدیث موجود ہے حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے بسداق کون کون ہے سبحان اللہ تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو جیسے کہ چار خلفاء راشدین حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم اس کے بعد عمام حسن رضی اللہ عنہ اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ عنہ قائم کریں گے ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ عنہ قائم کریں گے یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہو اس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور صلی اللہ عنہ کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت اللہ من حاجی نبوت قائم ہوگا ہو کر رہے گا اس میں کوئی شکر شبہ مجھے نہیں ہے ادا ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اور کختہ عادیز کے اندر موجود ہیں if you have not yet subscribed make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram سلی علیہ محمد صلی علی تخیینا صلی علی محمد